تو انڈیا میں اب جیپنیز پریمیر وہاں پہنچے ہیں جس طریقے سے استقبال بلٹ ٹرین دوزار تئیس میں اور پورے شہر کے اندر گھوم رہے ہیں کہ یہ مطلب کس طرح کے اتنے سنجیدہ خطرات ہیں ملک جو ہے وہ بس اس کو بڑا شدید خطرہ ہے چار لوگوں کو علم ہے دو نکل کے دو رہ گیا اب یہ دو اٹھائیں گے یہ بوچ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان اپنی لوکیشن کے لحاظ سے ایک امپارٹنٹ ملک ہے اور جب آپ جیو سٹریٹیجک ایسی آپ کی لوکیشن ہو جس میں آپ کی امپارٹنس ہے تو وہاں جہاں آپ کو ایڈوانٹیجز ہیں وہاں آپ کو چیلنجز بھی ہیں اور میں یہی کہتا ہوں کہ اگر پاکستان سپین کی جگہ ہوتا جہاں نیبر بڑے کام کوائٹ ایک طرف سمندر یہ وہ یا سویڈزر لینڈ کی جگہ نیوزی لینڈ ہوتا تو وہ خطرات نہ ہوتی یہاں خطرات تو اپنے طور پر رہتے ہیں لیکن ان خطرات کو میٹ کرنے کے لیے ہم اپنی پوری افٹ کرتے رہے شروع میں پاکستان بنا تو ہم نے سیٹو سینٹو کا سارا لینے کی کوشش کی پھر ہم امریکہ کی طرف بہت کھوسے رہے لیکن آل سیڈ انڈ ڈن ہم کوئی خاص اس کا ہمیں فائدہ نہیں پاکستان ٹوٹ بھی گیا ابھی جو سیچویشن ہے نا اس میں ایک افغانستان کی سیچویشن ہے ایک انڈیا کی اٹیچوڈ ہے لیکن اس سے بھی بڑی بات جو چائنہ کا ابر کے ایک سیکنڈ سٹرانگسٹ ایکانومی بن کے آنا ہے اور امریکہ کا اس کو کنسرن ہونا اس کے اوپر اور رشا کی ڈیفائنس ہے تو اس صورت میں ایک ٹرائنگل بنی ہے انڈیا امریکہ اور اسرائیل وغیرہ کی اور ساتھ ہم نے کیا کیا ہے کہ سی پیک سائن کیا ہے میرے مجھے اگلے دن بھی کوئی ایک بہت ایمپارٹنٹ آدم بتا رہا تھا کہ یہ جو امریکہ ہے یا ویسٹ ہے اس میں دے تھنگ کہ آپ نے ایک ریڈ لائن کراس کر دیئے لیکن یہ جو ہم انسرکلمنٹ کی بات کر رہے ہیں چائنہ کی ساؤتھ چائنہ سی میں بھی ایک ڈیفینس پیوٹ وہاں بن رہی ہے آپ نے انڈیا کو بھی ساتھ لگائے ہوئے اسٹیلیا کو بھوپور جیپین کو بھی آپ ان کے لیے کیرا اپنے طور پہ تنگ کر رہے تھے تو درمیان میں آپ نے ایک بالکل بائی پاس دے دیا ہے تو گوادر پورٹ کی اوپر آئے تو دیٹ مینز کہ اریبین سی اریبین سی مینز پریشن گلف کا بالکل دہنہ دیٹ مینز ان ایکسس تو جی سی سی اور نارتھ افریقہ انڈ یورپ انڈ ایوری کہ جب ہم ایران سے گیس پائپ لائن لینے کی بات کرے تو وہ کہتے ہیں سینکشنز لگیں گی اور یہ تو ایک ایسا معاملہ ہو گیا ہے جس پہ نہ ایڈیا خوش ہے نہ امریکہ خوش ہے اس کو ذرا اوپن کرتا ہے تو دیٹ میری میں اس طرف ہاتھوں جنرل صاحب عبدہ حسین صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ امریکہ کے نزدیک جس طرح جنرل صاحب بات کر رہے ہیں ہم نے ریڈ لائن کروس کر لی ہے امریکی مفادات کے خلاف اور کیا اگر ہم نے یہ لائن کروس کر لی ہے تو ہماری سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے دیکھیں ندیم بھائی امریکہ کے لیے پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ اب بہت کم ہو گئی ہے وہ صرف افغانستان کی حد تک ہمارے میں تھوڑی بہت دلچسپی رکھتے ہیں اس کے علاوہ اور نہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے کوئی خاص نقصان دین نہیں ہے چونکہ ہمارا تجربہ یہ رہا ہے کہ امریکہ کا قرب جو ہے وہ منافع بخش نہیں ہوتا اور اس کے جو اثرات ہیں وہ منفی ہوتے ہیں عموماً تو پاکستان اگر تھوڑا سا امریکہ سے فاصلے پہ رہے میں نہیں سمجھتی کہ ہمارا اس میں کوئی کسی قسم کا نقصان ہوتا ہے اور امریکہ کی دلچسپی جو ہمارے میں کم ہوئی ہے اسے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ریلیف محسوس کرنی چاہیے اچھا جنرل نعیم خالد لودی صاحب یہ فرمائیے گا چونکہ آپ سیکرٹری ڈیفینس بھی رہے ہیں یہ کس نوعیت کا یہ خطرات جو ہیں یہ ہو سکتے ہیں جس کا تذکرہ کیے جاتا ہے اور یہ کہا مطلب جو لفظ یوز کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی سلامتی کو انتہائی سیریس جو ہیں وہ خدشات ہیں جی دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنی سٹڈیز ہوئی ہیں پاکستان کے مطلق پاکستان کے نیوکلئر جو ہیں ایس ایٹسن کے مطلق پاکستان اور موانستان کی جو سیچویشن ہے اس کے مطلق ابھی سی پیک کا جن سار نے ذکر کیا تو پہلے تو تھوڑی سی مادت کے ساتھ میں ایک چیز سے اتفاق نہیں کروں گا کہ پاکستان کی احمیت کم ہوئی ہے اصل میں میری نظر میں پاکستان کی احمیت بڑھ گئی ہے اس لیے کہ ایک تو سی پیک آگیا ہے جس کا بھی ذکر کیا سی پیک کے ثروع اگر رشیا بوم وارٹرز پہ پہنچ جائے چینہ سینٹرل ایشین کنٹریز کو اکسس مل جائے تو ایک بہت بڑا کو ہو جائے گا جو پلان ہے امریکہ کی ایک بات یہ دوسری ایک بات میں آپ کو بتا دوں یہ میں اپنی معلومات کی بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ امریکہ پاکستان کی مدد کے بغیر نہ وانستان میں رہ سکتا ہے نہ وانستان سے نکل سکتا ہے اگر وہ یہاں سے اگزٹ کرنا چاہیں گے ان کو پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے اگر وہ یہاں رہنا چاہتے ہیں ان کو پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے اچھا جانس صاحب یہ فرمائیے گا لودی صاحب بات کر رہے تھے رابطہ منکتہ ہو گیا انہوں نے کو کی بات کی ہے آپ نے ریڈ لائن کروس کرنے کی بات کی ہے اور بیگم صاحبہ یہ بات کہہ رہی ہے کہ پاکستان امریکہ کے نظرین پاکستان کی اہمیت کم ہوئی ہے کیا دو اس حصوں کو دیکھ لیجئے اور اس کو ساروں سے پوچھتے ہیں ایک پہلو یہ ہے کہ جس کا اظہار ڈاللڈ ٹرمپ نے کیا اور جب ہم خودمختاری اور سلامتی کی بات کرتے ہیں تو کیا اس سے یہ اہ آخذ کیا جائے کہ وہ پاکستان کے اندر جب پشاور شورا اور کوئٹا شورا کی بات کرتے ہیں تو وہ اتنا کروس کر کے آئیں گے کہ پاکستان کے شہروں کو میں اس قسم کی حرکت کریں گے جس سے ہمیں ایک جو ہم جس سیریس خدشات کی بات کر رہے ہیں وہ ہوں یا پھر یہ کہ یہ جو جیو پولٹیکل سیچویشن ہے جس کے اندر آپ سی پیک اور جن سب کو کی بات کر رہے ہیں آپ ریڈ لائن کی بات کر رہے ہیں تو اس کا پھر کیا اندیشہ لہاگ ہے دیکھیں جو اور ایک تمدیلی آئی ہے وہ یہ تھی کہ آپ کو پتا ہے انڈیا پہلے نان الائنڈ کی بات کرتا رہا پھر سوویت یونین کے ساتھ ان کی بڑی زبردست قسم کی ایک کولیشن تھی پاکستان امریکہ کے قریب تھا انڈیا نہیں تھا اب انڈیا کا جو کہو سوویت یونین کے ختم ہونے کے بعد ادھر ہوا تو دیٹ اس وائی ہمیں کچھ ریلیف ریشہ دینے کو تیار ہوا ہے اور ہم ایسیو کے ممبر بھی بنے ہیں تو اس لیے جو بیگم صاحبہ کہہ رہی ہے نا اہمیت کم ہوئی ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اہمیت انڈیا کی پاکستان کے مقابلے میں بڑی ہے اور اس لیے آپ کہتے ہیں ادروائیز پاکستان کی اہمیت اپنی جگہ تو ہے بیکاز آپ نیبر ہیں افغانستان کے آپ کے پشتون بھائی آدھے ادھر ہیں زیادہ ادھر ہیں ہماری طرف اور آپ ایک پڑا پیوٹل رول ادا کر سکتے ہیں لیکن اگر چائنہ اگر امریکہ ہماری اہمیت کو کم سمجھتا ہے تو یہ اس کی آقبت ناندیشی ہے بیکاز یہ بھی کوئی ٹین فیٹ ٹال تو نہیں ہے نا ان کی اپنی اسیسمنٹ ابھی ٹرمپ کی جو حکمت عملی ہو اس کو امریکہ کے اندر بھی لوگ پہ رہے ہیں یعنی ایون ویدن امریکہ ان کا جو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کی لینگویج مختلف تھی ایز کمپیور ٹو ٹو ٹرمپ اور وہ ابھی بھی وہ چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح جس طرح کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے تو لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ چونکہ انڈیا قریب ہوا ہے امریکہ کے اور اس کو عام کرنے کی بات ہے اس کو ڈرون دینے کی بات ہے اس کو نیوکلئیرڈ پار سب مرین کی دینے کی بات ہے اس کو ایف سکسٹین کی ٹکنالوجی دینے کی بات ہے دیکھیں انڈیا کا جو معاملہ ہے وہ تو انڈیا میں اب جیپنیز پریمیر وہاں پہنچے ہیں جس طریقے سے استقبال بلٹ ٹرین دوزار تئیس میں اور پورے شہر کے اندر گھوم رہے ہیں مطلب وہ تو ایک کانسپٹ اور دے رہا ہے ہم کدھر الجھے ہوئے ہیں نہیں دیکھیں کون انڈیا دے رہا ہے انڈیا مقصد یہ ہے انڈیا کہ اپنے پرابلمز بھی ہیں یہ وہ اوپر سے بات روزی لگ رہی ہے یس انہوں نے اپنی اکانومی کو سنبھالا دیا ہوا ہے کانٹینیوٹی آف سیول گورنمنٹ رہی ہے ان کی انسٹیچوشنز کی مضبوطی ہے لیکن درجن دو درجن انسرجنسیز چال رہی ہیں بھوک اور افلاس وہاں بھی ہے اور وہ ان کو تیار کر رہے ہیں دیکھیں اگر پاکستان نے ساری قربانیاں دینے کے بعد امریکہ نے ہمیں جیسے کارتوس فائر کر کے پھینک دیتے ہیں پھینک دیا سوویت یونین کی یہ اس لڑائی کے بعد بھی اور ابھی بھی ہمیں آکھیں تو انڈیا کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایک دن آئے گا کہ ان کی بھی وہ بات لیکن ابھی جو انڈیا کی پریزنس افغانستان میں بھی وہ کہتا ہے نا کہ ہم ان کی ایکسپینڈ کریں گے آلدو اکانومی کی بات کرتا ہے جنرل لوڈی صاحب میں اس سے پہلے کہ آگے جاؤں آپ اپنی بات مکمل یہ بات بھی دوری ہے اس میں یہ کہنے چار لوگوں کو معلوم ہے خطرے کا کیا خطرہ ہو سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دوبارہ چار ہو گئے ہوں گے اگر دو چلے گئے ہیں تو یہ نہیں یہ نممکن ہے کہ دوبارہ انہوں نے بریفنگ نہ دی ہو پرائن منسٹر کو اور انٹریئر منسٹر کو نہ پتا ہو کیونکہ ان کی انٹرنیس ایجنسیز تو اس طریقے سے کام کرتی ہیں جو جو میں بات کر رہا تھا نا کہ جو سٹیڈیز ہوئی ہیں نا کہ پرائنستان کو کیسے قابو کیا جائے جس میں کوئی ہمارے اپنے لوگوں نے بھی انپوٹ دیا حسینہ خانی صاحب جاتے لوگوں نے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو قابو کرنے کا یہ طریقہ ہے اس کو اندر سے توڑو اور اس میں انڈیا اس میں کام کر رہا ہے اب جو خطرہ بڑھ گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس میں امریکہ کی انٹریئنس بھی شامل ہو گئی اور انہوں نے یہ ٹرمائل پاکستان کی اندر بڑھا دیا جو کہ آپ کو ابھی نظر بھی آ رہا ہے کہ کبھی بلوجستان میں ایک کا دکا بھی نورڈن ایریا میں بھی ایسے واقعات پیش آ گئے ہیں تو یہ سب وہ اسی اسی کے تانے مانے ہیں یہ اگر اکسپینڈ ہونے میں کامیاب ہو گیا تو یہ وہ خطرہ ہے جہاں تک میرا خیال ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا ہوگا اور ایک بات یاد رکھے ہیں ندیم بھائی کہ جب تک پاکستان کے نام کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان اسلامی لفظ ہے اور جب تک آپ کے پاس ایٹمی اساسیں موجود ہیں یہ ان کی پروٹیکشن کرنے کے لیے ان کا سارا جو معاملہ ہے جو لوگوں کا رائے ہے ورلڈ کی وہ ہمارے مطلق کوئی اسی قسم کی رئے گی جیسے بھی ہے آپ کو اپنا دفاع خود کرنا پڑے گا کوئی آپ کی مدد کو آئے گا نہیں